مہامنا مدن مہن مالوی ہندی پترکارٹہ سنسطان کے پروفیسر اوم پرکاسی اور چونکہ اس سن میں پورا دیس رام میں ہے رام کی چرچہ ہو رہی ہے تو آج ہم لوگوں نے اپنی باتچیت کا وشائے رکھا ہے رام کی لوگتانترک درستی سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رام کا جو بیکتت تو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ لوگتانتر کا بیج دکھتا ہے یا رام as a seeds of لوگتانتر کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے تو یہ کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور اس پر آپ کی کیا پرتکری ہوگی دیکھیں یہ بیشہ آتی ہی مہتپونہ ہے ورطمان میں سری رام کی ہم چرچہ کر رہے ہیں بھارتی ساستری درشتی سے دیکھا جائے دو ورسوں کی دین ہے یہ نہیں ہے لیکن ہماری تو پرمپرا ہی لوگتانترک رہی ہے اب جیسے لوگتانترک درشتی دیکھئے آج بھائی بھائی میں سمپتی کے لیے ہتیا جیسے جگھن یا پراد ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں دیش میں لوگتانتر ہیں سماج میں راج بیوستہ لوگتانترک ہے لیکن سماج کا جو دشتکون ہے واتاوان ہے وہ لوگتانترک نہیں ہے لیکن بھاگوان رام نے دسرد جی نے بھاگوان رام سے یہ نہیں کہا کہ آپ بن جائیے ان کو کیول پتہ لگا اور گوشوامی جی نے لکھا ہے کہ جب بھاگوان رام کو بھون میں جہاں دسرد جی کئے کئی کے ساتھ تھے اور پوچھا کی کیوں دکھی ہیں مارے تات تو انہوں نے کہا کی میں نے دو بردان مانگے اس میں ایک کو آپ کو بن تو کہا یہ تو میرا سو بھاگ یہ ہے کہ مجھے بن جانے کا آدیس ہوا اور بھرد کو راجگدی ملی اور اس کے بعد اور کوشلیہ جی نے کہا کہ جو کےول پی تو آئے ستاتا تو جانی جانی جاہو جانی بڑے ماتا جو پی تو ماں تو کہیں بن جانا ست کانن تاو کانن ست عوض سمانا تو اس سمائے ماتا کی بھی کیا دشتی اس نے کہا یہ نہیں اس کا کہ نہیں آپ جو ہے بن مت جائیے انہوں نے کہا کہ اگر کیول پیتا کا آدیس ہے تو مت جائیے لیکن ماتا کا آدیس ہے تو وش جائے جو پیتو مات دونوں اگر کہا رہے ہیں چلے جائیے دونوں نے راج کو تلانجلی دے دیا پریواری ساماجی ایکتہ کے لیے تو لوگ تندر کیا کہتا ہے سماج میں بھی ایکت تو ہو پریوار میں بھی ایکت تو ہو اس لئے ہماری شکت واقع کیا ہے جس کا پالن کی رام نے کہ اگر پریوار کی بھیکت کے پریوار کی رکشا کرنا ہے تو اپنے ہیتوں کا اتیاک کرنا پڑے گا سماج کی رکشا کرنا ہے تو پریوار کے ہیتوں کا اتیاک کرنا پڑے گا راشت کی رکشہ کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے اپنے سوارتھوں کا پریتیا کرنا پڑھائے گا رام نے اس کا پالن کیا اور یہی نہیں جہاں بھی جس بھی جگہ ہوئے گئے لوگتانترک مولیوں کا پالن کیا پورے بن پرواس کے دوران جس سے بھی ملے انہوں نے کیور لوگتانتر کی نیوکم لوگتانتر مطلب اس میں سمتہ مولت انہوں نے کیورٹ نکھاداج کو گلے لگایا اور جب اوترے تو یہ نہیں کہ ہم راج کمار ہیں ہم کو پار کرا دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سکوچ ہوا بینا کچھ دیئے میں جا رہا ہوں تو کیا ہوا کہ اس سمائے سیتا جی نے اس سنکوچ کو سمجھا اور تورند مدرکہ ہاں سے اتار کر کے کیورٹ کو دے دیا اس کا مطلب ہے سہ بندسہ استطباد اس کی بھی جیوکہ ہے تو ہم ویسے کیسے جائیں تو بھاگوان رام نے کہا کیورٹ کو تو اترائی لو سنکھا نہیں بھاگوان آپ آتے سمجھو کریں گے وہ میں کروں گا اترائی لے لوں گا تو کہنے کا عرص یہ ہے کہ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک راج کمار پریوار میں جن میں تھے راج پریوار میں جن میں تھے اور انہوں نے کیوٹ کو سبری کے پاس گئے جنگل میں اور ادے سکیا تھا کہ سبری بہت دن سے ان کی پرتکچہ رت تھی اس کے پاس گئے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے پری روپ میں جو اچھے بیر تھے وہ دیا تو یہ نہیں پرہش کیا کوئی اٹھے بہر ہے کھائیں پھر لگ یہ لوک منگل لیکن لوک منگل کی کام لک منگل تھا ایک چیز اور آتا ہے جب وہ دنڈکارن میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اسٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو انہوں نے بھاگوان سری رام نے مونیوں سے پوچھا کہ کیسا ڈھیر ہیں مونیوں نے بتایا کہ یہ راکشس لوگ مونیوں کا بد کر کے انہوں نے ڈھیر لگایا ہے تو انہوں نے پرند کیا بھاگوان نے نشچرہین کرو مہی بھج اٹھائی پرند کین سکل مونین کے آسرمن جائی جائی سکدین تو سب سے نربھے سماج کا بنانا انہوں نے آپ کو بتائیں والمی کی رامان میں پرسنگ آیا ہے پرسنگ یہ آتا ہے کہ جب بھاگوان رام رام کا راجہ بھی شیک ہوا اور گدی پر بیٹھے تو اس سمائے اگسہ ہی سب ہی مونی آئے تو سب ہی مونیوں نے ان کی بندنا کی پرسنسہ کیا کہ رامان سے آپ نے مکتی دلائی کمکرن سے دلائی لیکن بار بار پرسنگ گیا ہے اندرجیت کا میگنات کا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ رامان کی بات کر رہے ہیں کمکرن کی بات کر رہے ہیں کہ زیادہ آپ اندرجیت پر کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اندرجیت جو تھا کیول آسور ہی نہیں تھا بڑا مایابی تھا تپشیا کر کے اس نے اتنی صدھیاں پراب کرتی جس کو پراجت کرنا کٹھن تھا اس کو بھی آپ نے پراجت کیا اس کو بھی ختم کیا اس کے علامہ تیاغ بھاؤ جو لوگ تندر کا ہوتا ہے تیاغ بھاؤ کبیر نے پسپک بھیجا اور بالمیکی رامان سمدر باتا ہے کہ کبیر کا جب پسپک آیا بیمان آیا تو پسپک نے کہا کہ کبیر نے بھیجا ہمیں آپ کے یہاں رانہ ہے تو انہوں نے کہا پوجا کیا کہا کہ آپ ہمیں جب ضرورت ہوگی مسمند کریں گے تم جہاں ہو وہاں جاؤ کہنے کا مطلب ہے انہوں نے یہ اسی طرح انہوں نے کسی موہم آیا موہم آیا سے نہیں نرلپت بھاؤ سے کسی کے لینے کا بھاؤ نہیں جمتندر میں سب سے بڑے ہے کہ آرثی سامیتہ کی درشتی بھی ہونے چاہیے کہ ہر چیز ارث جو ہمارے پاس آئے اس کو میں لے لوں اور اپنے پاس سنچے کروں سنچے وادی درشتی نہیں تھی آپ نے ابھی ایک بات کہی تلسی داس کا سندر بھلیا مانا یہ جاتا ہے کہ تلسی داس نے رام کو لوگ سے جوڑا اور ایک طرح سے لوگ تنتری کرن کی جو پرکلپنا ہے وہ تلسی کی بھی اس میں بھومکا ہے رام کے بکٹیت کو گڑھنے میں اپنے مانس کے دیکھیں ایسا ہے رام کے بکٹیت کو کیول ایک کبھی نہیں گڑھ سکتا رام لوگ مانس میں ہے اس بھارت کا چاہے ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو سبھی رام اور کرشن کے کریکٹر کو چریتر کو جانتے ہیں اور اس مریادہ کو بھی جانتے ہیں کہیں بھی اگر تیاک کا بھاو آئے گا تو بھارت کا اداہن دیا جائے گا چاہے ہندو پریوار ہو چاہے مسلم ہو چاہے سیکھ ہو عیسائی ہو تو ہماری سماج کی مریادہ اور تیاک کے پرتیق ہیں اور اداہران میں آپ کا تیاک دوں کہ جب لنکا پر بھی جائی ہوئے تو بی بیشن نے کہا کہ راجی آپ کا ہے وہ نے بی بیشن کو چھوڑا اور ایک سندر باتہ ہے پورانی گنتھوں میں کہ یدیب سوڑن مئی لنکا لکشوڑ کنچد نروچتے جننی جنم بھومیشش سورگا گریشی تو لوگ تنتر کے جینے کے لئے لوگ تنتر کا بھاو یہ بھی ہے کہ ہمارا راست کے پرت کیا پریم ہے راست کے پرت ہمارا کیا کرتب ہے اور اسی طرح سے انہوں نے بالی سے بالی پر بھی جائے پائی تو انہوں نے سگریوں کو راجہ بنا دیا اور سویں جنگل میں رہے ایک چیز ہے سب سے بڑی ہے ستی نشتہ آج ہم آج بھی سمبیدھانی بیوستہ کے جگ میں ایشور کی ستی نشتہ کی سمبیدھان میں سپت لیتے ہیں بیوین پدوں پر چاہے انہیں پالکہ کا پد ہو چاہے کاری پالکہ بیوستہ بھی کہ ہو لیکن بھاگوان تو ستی کے سندھو تھے مریادہ پورشوتم تھے انہوں نے مریادہ کا کبھی جو بچن دیا اس کا پالن کیا انہوں نے جو مریادے دی جیسے بیویشن کا راج تلک کیا تو جیتنے کے باد یہ نہیں کہ بیویشن کون اس کو راجہ بنایا پہلے راج تلک کیا سمدر کے کنارے جب بیویشن ان کے پاس ملنے آیا تھا ٹھیک ہے اب اسواس کی استیتی تھی لیکن ان کا راج تلک کیا تو ستی نشتہ تھی کیا تھے انہوں نے چودہ ورس تک وہ اگر چاہتے تو سگریوں کے ہاں بھی نیواز کر سکتے تھے کسی رشمونی کے ہاں یا کسی نگر میں تو انہوں نے نیحال بھی تھا وہیں جہاں کہیں جا سکتے تھے یہی دس رجی نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے راج میں جنگل ہے وہیں راج آئیے لیکن انہوں نے کہا نہیں چونکہ یہ کئے کئی نے ولکل بیش بیسیس اداسی چودہ ورس رام بندباسی والمیک رامان میں بھی آیا ہے کہ کئے کئی نے چودہ ورس کا وردان نہیں مانگا تھا ولکل بیش میں مونی بیش میں ان کو رہنا ہے تو بھاگوان سری رامیت سے اس سے بچن بد نہیں تھے لیکن اتنا ستی نشتہ ہے کہ ماتا کا اگر یہ سنکلپ ہے تو اس کا میں پالن کروں گا اور انہوں نے پالن کیا اور ان کی ستی نشتہ کو دیکھ کر کے ہی ہمارے سمبیدان میں بھی رام راج رام دربار کا چطر چھاپا گیا کہ لوگ اس کو یاد رکھیں دیکھیں سمبیدان کے جو ادھیائیوں کے آورن چطر ہیں ان میں سب سے زیادہ بھاگوان رام اور ان کے جیون سے سمبندے چطر ہیں کہنے کا ارث یہ ہے کہ بھاگوان سی رام ایک سریشت راجہ بھی تھے راج دربار ہمیں بھی لوگ تانترک پرمپرا دیکھیں گوشوامی جی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب راجہ بھاگوان رام بنے تو انہوں نے بلائیا اپنے پورے پرجا کو کہا جو پنچہ جو انچت کچھ بھاکھوں بھائی تو مہبر جو بھے بسرائی مطلب اگر انچت میں کچھ کہوں تو بھے چھوڑ کر کے کہنا یہی نہیں جب شیتہ کا ماں شیتہ کا انہوں نے پریتیاک کیا اس کے پہلے کہا ہے کہ راجہ بھاگوان رام اپنے کتھا بھاچکوں مطلب جو دودھ گپچر جاتے تھے اور پرجا سے سندیش لاتے تھے شب اسوب کی وہ لیتے تھے انہوں نے بھدر نام کا ایک سندیش بھاسی تھا کتھا کار تھا اس سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ بتاؤ کہ پرجا میں سب کیا ہے سب نے بتایا کہ سب لوگ پرسانسہ کر رہے ہیں کہ رامن کی بد کیا نیائکہ راجہ ستھاپیت کیا کچھ لیا نہیں بیبیشن اور سگریم کو بھی راجہ بنایا اور سب ہی آنندیت ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ایک چیز ہے انہوں نے کہا اگر راجہ کا یہ پکچھ ہے کہ کول صحیح سکاراتم کے اپنے پکچھ میں سنے تو اس سے راجہ نہیں چلے گا بیپرید کیا اس سمیت کیا بھدر نے اور بھدر نے کہا کہ پرجہ میں یہ چرچہ ہے کہ بھگوان رام راون کے اسوک باٹی جو اس کے اس کا اپوون تھا نیواز کا اپوون تھا اس میں رہی اور اس نے اس کا پہرن کیا ایسے شیطہ کو رکھا اس سے پرجہ بھی کی پتنیا بھی ایسا بہوہار کریں گی بھگوان سہی رام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں دنڈ دیا جانا چاہیے کس پرجہ نے کہا انہوں نے پری چاروں بھائیوں کو بھلایا کہا کہ اگر راجہ کے پرجہ میں ایسوا ہو جائے تو وہ اوچیت نہیں ہے اس سے بڑا لوگ بھگوان دربار میں گیا بھگوان رام نے کہا سنیاسی اس کو دنڈ ملنا چاہیے خود کہا میں دنڈ کا بیدھان ملنا آتا ہوں خود نے کہا ان کو مٹھ کھلپتی بنا دیجئے اور بھگوان رام نے مل دیا اور خود سے پوچھا گیا کہا پور جن میں بھی مٹھ دیس تھا اور میں نے سماج کے دھن کا حرن کیا آج میں کتا ہوں اس لئے وہ ہند گت کے اپرابت ہوگا تو بھگوان رام کے لوگ تنتر میں منشی نہیں پس پکشی پرانی کتے جیسے جیو کو بھی وہاں دربار میں نیای پانے کا دھکار تھا یہ لوگ تنتر کا ایسا ادھاہن دنیا میں کہیں نہیں ہے لوگ تنتر بھوار کام ٹھیک صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے بات چیت کی اس کے لئے آپ بہت بہت دنیو نمسکار